موسیقی موسیقی بھرم تو پوائز کیسے امید ہے کہ آپ سب خیلیر سے ہوں کہ آج اس طرح ہوں کہ میں آپ لوگ کے لئے الیکٹرک بائک لے کے آئے ہوں آپ لوگوں کو تھم نل سے دیکھ کے سمجھ آگئی ہوگی کہ الیکٹرک بائک کا جنی بھی ہوگا تو آج اسے بائک جو ہیں ان کے میں آپ کو پرائیس ان کے جو کے ایک کلو چارج کے اندر کتنے کلومیٹر ڈیبر ہوتے ہیں وہ بتاؤں گا اور اس کے لئے اس کی پرائیس اگرہ ٹوٹل اس کے پیچر بتاؤں گا تو ویڈیو میں ساتھ رہے گا ویڈیو ان تک ضرور دیکھے گا تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جہاں تک اس الیکٹرک بائک کی فرنٹ پروفائل کی بات کر لیتے ہیں تو فرنٹ پروفائل کے اندر آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو یہ اپر ہیڈ روالی ششل ریڈ پر یہ آپ کو انڈکیٹر کا آپس مل جاتا ہے یہ میں آپ کو چلا کریں بھی لکھا دیتا ہوں اس کے علاوہ اگر اس کے فرنٹ کی ڈیو پروفائل کی دیکھیں تو ہیڈڈر آپ یہاں دے سکتے ہیں یہ اوپر والی جو ہلی ٹوٹل بیم میں مل جاتتی ہے نچے والی آی بیم ہے Planning کا سائن ہے اس کے اندر یہ جو آپ کو ڈی ایر ایل کا آپشن مل جاتا ہے اس کے راوہ اس کے اگر میں فرنٹ جو کہ ٹائر ہے اس کے بارے میں بتاتے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو فرنٹ ٹائر ہے یہ تین بائی دس کا آپ کو اس کا فرنٹ ٹائر مل جاتا ہے ویڈ آلائی ویل مل جاتا ہے اس کے لابے اس کے اندر جو کہ اس کے فرنٹ جو کہ ریئر ویل ہے اس کے اندر آپ کو ڈسک بریک کا option مل جاتا ہے single disc brake option مل جاتا ہے یہ front کی ہے اور جو اس کی rear ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے دکھا دا ہوں مگر اس کے جہاں تک side profile کی بات کر لیتے ہیں side profile میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ easily بیٹھ کے مطلب دو یا تین بندے easily بیٹھ کے travel کر سکتے ہیں اس side profile پہ دیکھیں تو side profile پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر front پہ آپ کو سماغ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتے ہیں پیچھے بندہ بیٹھنا چاہے وہ میں آپ کو مزید آگے بیٹھ کے دکھا دوں گا اور اس کی side profile کے اندر اگر ہم یہاں سے دیکھیں اس کے جو کہ rear wheel ہے اور rear suspension ہے یہاں پہ دی سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ black spring اور بڑا اچھا option مل جاتا ہے ساتھ یہاں پہ آپ کو مٹ گارڈ مل جاتا ہے جو بڑی اچھی quality کا ملتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ایک dual جو کہ اس کے اندر جہاں تک اس کی front profile کے طرف چلتے ہیں front profile کے اندر آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ page سب سے پہلے آپ کو کمٹی کا logo مل جاتے ہیں اس کے فرانٹ کے اوپر یہاں پہ آپ کو double indicator کا option مل جاتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو coração ایک مزد کی چیز ہے کہ یہاں پہ آپ کو اللے ڈی کے اندرAM اس کے انڈکیٹر کا option مل اچھا ہے اس کے علاوہ انگرم اس کے front profile کے طرف سے چلیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اپ کو option ڈی ارل open اس کے علاوہ یہاں پہ یہاں آپ کو option یہ دے سکتے ہیں اس کی فرنٹ لک کے اندر جتنے بھی اس کے اندر کلرز ہیں اس کے اندر گولڈن کا ٹچ وہ زیادہ دیا گیا اس کے فرنٹ پروفائل میں اس کے اندر جو کہ تین کلرز ہیں جو فیل وقت ادھر شوروم میں آویلیبل ہیں تو وہ ایک جیس سلور ہیں دو وائٹ ایک وائٹ ہے اور ایک آپ کو یہاں بھی ریڈ میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی سائٹ پروفائل پر آ جاتے ہیں تو سائٹ پروفائل سے پہلے میں آپ کو یہاں پہے یہ دکھا دیں اس کا جو کہ فرنٹ آئر ہے یہاں بھی فرنٹ کائر کے اندر آپ کو آپ کو اس کے علاوہ اس کی سائٹ پروفائل کے طرف سلو تھے Sired پروفائل کے اندر میں آپ کو ایک اور چیزہ دخاؤں یہاں بھی تیک سکتے ہیں آپ کو کافی اسپیس مل جاتی ہے بیچ میں如果 آپ کیا کا ٹھیک کھڑا کرنا چاہے تو وہ اپ وائٹ آپ کو ایک اtat چاہے نام just ساید پروفائل پر آئیے ہیں تو ساید پروفائل میں آپ دے سکتے ہیں جو اس کے اندیکیٹر کا اپشن ہے یہاں پہ آپ کو ساید سے بھی نظر آ رہا ہے اور اس کے جو کے بیک وی وہاں سے بھی ہے اس کا اپشن نظر آ رہتا ہے مطلب کلیرلی ویزی بل ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک آپ کو ہینڈل کا اپشن مل جاتا ہے پیچھے والا بندہ رام سے پکڑک بیٹھ سکتے ہیں تو اس کے ساید پروفائل میں جو کہ بیک ریسٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں گے اس کی بیک پرو فائل اندر یہ کی بیک لائٹ ہے تو جو اس کا لوگوی ق gamma کا وہی اسی design میں الم اگر یہاں پہ جو اس کا بیک لمپ ہے وہ اس طریقے سے چلتا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ وہی لائٹ چلتی ہے اِنڈیکیٹر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ری اینڈیکیٹر سے کچھ اس طرح کا ویو آتا ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ یہاں پہ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ نمبر پلیٹ اس کی جوکے لگا سکتے ہیں نیچے آپ کو یہاں پہ رسفلیکٹر کا آپشن مل جاتا ہے اور اس سائیڈ سے دیکھیں اگر آپ تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں آپ کو سنگل سٹینڈ کا آپشن مل جاتا ہے اور ساتھ یہاں پہ نیچے دے سکتے ہیں ڈول سٹینڈ کا آپشن مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے انسٹرومنٹ کلسٹر کے طرف چلتے ہیں انسٹرومنٹ کلسٹر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا کافی زیادہ خوبصورت جو کی ڈسپلی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں جو کیس کے کتنے کلومیٹر ڈیون ہے فیل وقت یہ بائیک جو کے پارکنگ موڈ میں اچھے ایک مزے کی چیز اس کے اندر یہ بھی ہے یہاں سے میں اس کی بہرین رائٹ سوف کر دوں تو میں آپ کو ازیاد اچھ سے بتا سکوں گا اس کے اندر یہ ہے کہ جس طرح بائیک کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ اپشن ہے پہلے تو میں آپ کو اس کی کی دکھا دوں یہاں پہ آپ کو اس کے اندر ریموٹ جو کے مل جاتے ہیں اس کے ساتھ جو کے لاک اور انلاک کا بٹن مل جاتے ہیں اس کے اندر یہ آپ کو اگر کلیر نہیں نظر آرہا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر لاک اور انلاک میں مل جاتا ہے تو یہ اس کی کی کچھ اس طرح کے کی ہے تو یہاں پہ آپ جیسے اس کے اندر انسائٹ کریں گے تو یہ اون کی ہے یہ ڈسپلی ہے کچھ اس طرح کا آتے ہیں تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی فیل وقت یہ پارکنگ میں ہے تو اس کا پارکنگ سے ہٹانے کے لیے یہاں بھی اس کے جکے پی کا بٹن ہے اس کو ہم ایک بار پریس کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ہو گئی ہے تو اس کے علاوہ یہ فیل وقت یہ سپورٹس موڈ میں یہ میں اس کو ختم کر دیتا ہوں یہ نورمل پی میں آگئی دوبارہ جب ریڈی ہو گئی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہم کیا کریں گے جیسے ہم اس کو ریس دیں گے یہ ساتھ ہی فوراں یہ چلنا شروع ہو گئی ہے میکسیمم جو اس کی سپیڈ ہے یہ دے سکتے ہیں آپ اس کے اندر سیکنڈ گئر کے اندر فورٹی سکس ہے تھرڈ گئر کے اندر ففٹی سیوان ہے میانویل کے اندر بھی اس کی یہ سپیڈ ہے اور اس کے جو کہ ہے پڑا سپورٹس موڈ اس کے اندر بھی آپ کو یہ اپشن مل جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ڈبل انڈکیٹر کا اپشن مل جاتے ہیں یہاں اس کی ہیڈ لائٹس کے اپشن مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو دو اپشن جو کہ اس کے بیک ویو میررز کے مل جاتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہائی لو بیم کا اپشن مل جاتا ہے یہاں پہ انڈکیٹر کا اپشن مل جاتا ہے اور ایک نیچے یہاں پہ آپ کو ایک بٹن ہورن کا مل جاتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اس کے ایر ٹریپ بی کا اپشن مل جاتا ہے یہ دیکھیں فیل وقت یہ ریڈی کھڑی ہے تو یہ تھا اس کا جو کہ میں نے آپ کو اس کا انسٹرومنٹ کلسٹر کے ویو دیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں ہوں کہ یہاں پہ آپ کو تھوڑسی سپیس مل جاتی ہے یہاں پہ اگر آپ کو کوئی فیمیل ہیں تو یہاں پہ اس کو جیسے پریس کریں گی یہاں پہ آپ کو اس کے شاپر ٹائنگنے کا اپشن مل جاتا ہے جو کہ آپ اس کے دوبارے اس طرح اوپر کر کے ایسے کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے اگر میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں ہوں یہاں پہ یہ فیل وقت سٹارٹ کری ہے یہاں پہ آف ہو گئی یہاں پہ اگر میں پیچھے کی طرف پوش کروں گا تو پوش کرنے کے اوپر میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں تو یہ آپ کو میں بعد نہیں دکھاؤں گا اس سے پہر میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کے چارجنگ کا جو اپشن ہے وہ یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ اس کے ڈاپٹر کا اور اگر آپ موبائل ہو رہا ہے تو موبائل آپ یہاں رکھ سکتے ہیں نیچے یہاں پہ آپ کو دونہ سائٹ اپر سپیس مل جاتی ہے یہاں پہ آپ چارجر لگا کے ارام سے اس کے مطلب ڈیٹا کیبل یو ایس پی یہاں پہ لگا کے آپ ارام سے کر سکتے ہیں بارے اس کو بند کر کے آپ اس کو بارے دے سکتے ہیں بلکل کچھ بھی نظر نہیں آرہا اس کے رامے اس کا اگر آپ نے چارجر وغیرہ یا اگر آپ کے بعد یہاں پہ سپیس کم پڑ گئی ہے تو آپ کو سپیس اور چاہیے تو یہاں پہ آپ جیسے اس کو اس سائٹ پہ پوش کریں گے تو یہ دیکھیں جو اس کی ایک قسم کی اس کی ڈگگی سمجھ لیں تو یہ جہاں سے اپن ہوگی تو یہ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بیچ میں سپیس مل جاتی ہے تو اس کے اندر یہاں پہ کپیس کہ آپ کو یہاں پہ اس کا چارجر légحق اپشن مل جاتا ہے یہ کیا ہے اس کا مجھا بترے ہاں یہ اس کے لکھ بیو میررز ہیں وہ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو اس کی بک مل جاتی ہے اونرل مینوول مل جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو اپشن دکھا دوں کہ یہاں پہ اس کا بری کر مل جاتا ہے اگر آپ یہاں سے اس کو آف کر دیں گے تو یہ ہے کہ گاڑی میں بلکل کانٹ ختم ہو جائے گا تو مگر یہ ہے کہ اس کو اوف نہ ہی کریں زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے اندر جو کہ ایک اپشن یہ ہے کہ اگر جیسے اس کو لاک کریں گے تو اس کا جو کہ ریئر ویلا یہ یہاں سے لاک ہو جائے گا تو ایک قسم کا یہ بھی سکیورٹی سسٹم سمجھ لیں تو یہ بھی ایک اچھا اپشن ہے کہ اس کا جو کہ ریئر ویلا یہ یہاں پہ جام ہو جاتا ہے اور جس طرح ہی آپ انلاک کریں گے تو یہ دوبارہ اپنے مطلب رننگ پوزیشن میں آ جائے گا تو یہ اگر میں آپ کو اس کی پروفائل دکھاؤں سائٹ پروفائل سے بھی دکھاؤں تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو ایک اور چیز آپ کو دکھا دوں کہ بہت سے لوگوں کا یہ ذہن میں آدم میری طرح کہ یہ کلچ ہوگا یہ اس کے جو کہ ریئر بریک ہے اور یہ اس کی فرنٹ بریک کا اپشن ہے فرنٹ والی ڈسک ہے اور ریئر آپ کو اس کے اندر ڈرم کے اندر مل جاتی ہے آج کا ریوی امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا جس طرح کے ٹی فائی تھی جو کہ الیکٹر بائک ہے اس کا ٹوٹل آورویو دیا ہے اس کی جو کہ میں آپ کو پرائس جہاں تک بتا دوں اس کی پرائس جو کہ دو لاکھ پینٹالیس آر اس کی پرائس ہے اور اس کے علاوہ جو کہ ایک چارج کے اندر یہ وان ہنڈر پلس ہے جو کہ آپ کو کلومیٹر دینے کی سرائیت رکھتی ہے اور دوبارہ اگر اس کو چارج کریں تو میکسیمم اس کے فور ٹو فائی ہاؤس دیتی ہے دوبارہ ٹوٹل اس کو چارج جانے میں اس کی بیٹری کو تو میرے خیال میں مناسب ہے اگر آپ اس کو ایک چارج کے اندر سو کلومیٹر سے اباب چلا لیں تو میرے خیال میں فائدے میں آئیے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آج تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ